السلام علیکم میں ہوں اسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں ڈی چوک پر مجود ہوں آپ جیسا کہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں ریڈ زون کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے اور دوسری طرف دیکھیں مزید کنٹینرز پہنچائے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اسلام آباد کو چاروں اطراف سے ہر سائٹ سے سیل کر دیا گیا ہے بارہ کہوز میں کنٹینر پہنچا دیا گیا ہے روڈ بند کر دیا گیا ہے فیض آباد وہاں کنٹینر پہنچا دیا گیا ہے اسلام آباد کے جو انٹری کے رسے ہیں سب رسنوں کو مکمل بار کرنے کی تیاریاں ہیں تاکہ جو لانگ مار چاہے تاکہ جو لوگ باہر سے کاف لے آئیں وہ یہاں نہ پہنچ سکیں اور اس کے علاوہ گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کے گھر کے باہر حماد ازر کے گھر کے باہر اور اس کے علاوہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے متحرک رہنماء ہیں ایڈیا ہے جہاں اس سے پہلے امران ہان نے اپنے بہت بڑے دل سے کیے لیکن اب یہاں کے جو انٹری پوائنٹ ہیں یہاں کے جو انٹری گیٹ ہیں جیسا کہ یہ ہے مکمل سیل کر دیا گیا ہے ہر طرف کنٹینر لگائے جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس طرح ان کارکنوں کو روک سکیں گے یا امران ہان اپنا نانگ مرچ لے کے یہاں اسلام آباد پہنچیں گے آگے کیا ہوگا آپ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو ہر اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اور لانگ مارچ کی جو مکمل تفضیلات ہوں گی وہ اب تک پہنچاتے رہیں گے پاکستان امران ہان نے پچیس کی قائل دیا ہے پچیس کو پورا ملک اسلام آباد پہنچتے ہیں لوگ آج سے ہی یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں سر آپ جستدار میں یہاں لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا جوش و جذبہ دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جذبہ تو ان کا اتنے عروج پہ ابھی کہ ان کو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہم نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو اگر وہ اٹھائیں گے تو یہ لڑنے مرنے تک جا رہے ہیں تو پھر اس لئے ہم ابھی گریز کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو نقصان نہ ہو ہماری یہی ان کو سجیشن ہے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں ہمارا اتجاج کرنا ہمارا حق ہے جمہوری حق ہے ہم اتجاج کرتے ہیں پھر امن کرتے ہیں دو دار چودہ میں بھی ہم نے ترناک کیا ہے ہمیں لاکھوں لوگ لائے ایک گملا بھی نہیں ٹوٹا تھا ابھی بھی ایسے ہی ہوگا ہمیں اتجاج کرنے دیں ان کو وہ ان کو آ کر ڈسکس کریں بات مانے یا نہ مانے وہ بات کا مسئلہ ہے لیکن کوئی انٹرس پیدا کیا گورنمنٹ نے تو وہ اچھا نہیں ہوگا ملک کے لئے اچھا نہیں ہوگا اور گورنمنٹ کے لئے اچھا نہیں ہوگا اس کا خمیادہ گورنمنٹ کو بھگتنا پڑے گا مجھے بتائیں پولیس کے باری نفری بلا لی گئی ہے اسلام آباد میں جگہ جگہ رکابٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں کیا وجہ ہے کیا یہ اس طرح آپ کا رستہ روک لیں گے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں روک سکتے سوال ہی نہیں پیدا آتا جب دو دار چودہ کا درنا تھا انہوں نے ادھر اپنا ائرپورٹ چوک پہ پشاور میں اتنے کنٹینر لگائے تھے اتنے کنٹینر لگائے تھے کہ پورا ہزاروں کے تعداد میں لیکن وہ توڑ کر آگے تھے اب بھی آ جائیں گے لیکن اس سے یہ ہے کہ محول خراب ہوگا ہم نہیں چاہتے ہم گورنمنٹ سے یہی کہتے ہیں کہ محول خراب نہ کریں ہمیں پور امن لوگ ہیں پور امن اتجاج کرنے دیں یہ ہمارے لوگ ہیں انہیں ستر سے ہمیں انتظار کے سارے کارکن آئے ہوئے ہیں چار دن سے ادھر ہیں اور انشاءاللہ یہ عمران خان کی یہ بنی گالا گھر کی سکوٹی کریں گے اور ان کے جب تک یہ زندہ ہے اس گھر میں اس گھر کے قریب کوئی پولس کوئی کچھ بھی نہیں آ سکتا عمران خان کے قریب کچھ بھی نہیں کوئی بند ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ وہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے وہ عوام کے اب دلوں میں بست چکا ہے وہ عوام کی ایک آخری امید کیا سمجھ رہے ہیں کس تعداد میں لوگ آئیں گے اسلامباد کی طرف کتنی تعداد میں آئیں گے کروڑ میں آئیں گے امپورٹر اکومت نام منظور کا آپ نے دیکھا لوگ نے کتنا اس کو کیا بارہ سولہ کروڑ پر پہ پہنچ گئے ہیں اس میں ففٹی پرسنٹ بھی آئے ہیں تو آٹھ کروڑ لوگ ضرور آئیں گے اسلامباد ہم نے بھی ہمارے لوگ بھی کافی گجرات ہیں انہیں ستر سے میندزار کے کارکن جو ہیں وہ آ چکے ہیں انہوں نے اپنی اپنی ریشن اکتیار کر لیا یعنی انہوں نے کل روکنا ہے نا پرسو روکنا وہ تو اسلامباد پنڈی پہنچ چکے ہیں گیارہ بارہ ہزار لوگ ہمارے ہلکے سے پہنچ چکے ہیں ایسے ہی دوسرے ہلکوں سے بھی پہنچ چکے ہیں جیسے ہی وہ خان صاحب ادھر سے نکلیں گے پشاور سے تو لوگ ایسے نکلیں گے ادھر سے آپ دیکھتے رہے ہیں وہ آ کے در سے گئی ہے مخلوق انشاءاللہ آسان اکم میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان آج میں اسلامباد میں موجود ہوں عمران ہاں نے پچیس کی کال دی ہے اسلامباد کی لوگ آج سے ہی یہاں پہنچنا شروع ہو گیا ہے سر کہاں سے آئے ہیں اور کیا جوش و جذبہ آپ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم سرگودہ ہلکہ این اٹھاسی سے آیا ہوں ہم نے یہ سوچا یہ رستے باندھ کریں گے پچیس کو ہم دو دن پہلے چلے جاتے ہیں عمران خان کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں ہم نے گھر میں بیوی پرواہ نہیں ہے ہم نے اللہ کے سپرد کی ہے ہم ادھر آئیں گے ہمیں جان بھی دینے ہی پڑے گی ہم دیں گے کیونکہ عمران خان ایک اماندار لیڈر ہے وہ کرپٹ نہیں ہے ان کی جہدادہ بار ہے عمران خان کی پاکستان میں ہے ٹھیک ہے عمران خان نے بنیگالہ کا گھر جو ہے وسیعت نامے میں لکھا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ حوقت خانم کا ہے یہ ہمارے ملک کیا نقصان کرے گا یہ تو اپنی ماں کا جنادہ پڑھنے نہیں آئے ان سے تو وہ چکوال کا محمد خان ڈاکو پہترتا ہے جس نے گلام ایدروائیں کو کہا کہ مجھے ماں کا جنادہ پڑھنے دیں بعد میں مجھے گرفتار کر لینا ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ آخری دام تک لڑیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے خان کے ساتھ ہے انشاءاللہ اور جذبے کے ساتھ ہے ہم ادھر فٹپاتوں پہ سوئے ہوئے ہیں اس لئے عمران خان کے لئے سوئے ہیں زندگی میں ہم کسی کے جلسے منیں گے ہماری بیتالیس سال عمر ہے پہلے کبھی کسی کے جلسوں منیں گے عمران خان کے علاوہ کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا کچھ نہیں لیا اپنی جیبوں میں تیس تیس چالی چالیس ہزار لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے ہم ہر لمحہ عمران خان کے ساتھ ہیں ہمارا خاندان ساتھ ہے انشاءاللہ سرگودہ میں عمران خان کے کیوں آپ اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں یہ تیرہ چوروں کی پارٹی ہے کٹھی ہے زرداری کہتا تھا میں اس کو گسیٹو کا شباہ شریف کہتا تھا میں اس کو گسیٹو کا ابھی ان کی رشتہ داری بن گئی ہے یہ مولانا صاحب جو ہے فضل الرمان صاحب وہ کبھی کہتا ہے عورت کی عمرانی آرام ہے کبھی کہتا ہے حلال ہے کیا ان کی کس کس بات پر ہم یقین کریں حکومت گراہ کے ہی واپس انشاءاللہ گراہ کے جائیں گے یہ تو پچیس کی رات بھی نہیں برداشت کریں گے انشاءاللہ کتنی تعداد میں لوگ آئیں گے سرگودہ سے کتنی تعداد سرگودہ میں ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک لوڈر ہے ایک کرین سرگودہ پول یارہ سے ساتھ آئے گا ان کے جو کنٹینر ہیں نا دس تعداد ایسے اٹھائیں گے جیسے وہ شہین جو ہے نا چودہ اٹھاتا ہے پاؤں میں خدر سے لوڈر کرین ساتھ آئے گا ان کا باپ نہیں یہ جو رانہ باندری سناولہ ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم آپ کا کیا جوشو جذبہ یہاں پہنچ گئے ہیں دو دن باقی ہیں بس انتظار میں ایکسائیٹڈ ہے بولت کہ کب ہوگا مطلب یہ انتظار ختم نہیں ہو رہے ہم تو کب سے انتظار میں پیٹے کہ کب ہوگا کب ہم اپنے جہلوں میں بیجوائیں گے کیا سمجھ جائے حکومت گرہ آ کے واپس آئیں گے حویسلے سر یہی تو ہمارے مقصد ہے ہمارا اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے کیا سمجھ جائے کس تعداد میں لوگ آئیں گے اسلامباد کی طرف کتنی تعداد میں آئیں گے کروڑ میں آئیں گے کروڑ میں امپورٹر حکومت نام منظور کا آپ نے دیکھا لوگوں نے کتنا اس کو کیا بارہ سولہ کروڑ پہ پہنچ گئے ہیں اس میں ففٹی پرسنٹ بھی آئیں تو آٹھ کروڑ لوگ ضرور آئیں گے اسلامباد ہم نے بھی ہمارے لوگ بھی کافی گجرات ہیں انہیں ستر سے مییندزار کے کارکن جو ہیں وہ آ چکے ہیں انہوں نے اپنی اپنی ریشن اکتیار کر لیا ہے یہ نئے انہوں نے کل روکنا ہے نا پرسو روکنا ہے وہ تو اسلامباد پنڈی پہنچ چکے ہیں گیارہ بارہ ہزار لوگ ہمارے الکے سے پہنچ چکے ہیں ایسے ہی دوسرے الکوں سے بھی پہنچ چکے ہیں جیسے ہی وہ خان صاحب ادھر سے نکلیں گے پشاور سے تو لوگ ایسے نکلیں گے ادھر سے آپ دیکھتے رہے ہیں وہ آ کے در سے کہیے مخلوق انشاءاللہ